ناظرین آج ہم آپ کو کمردرد کے بارے میں ایک مفید اور مجرب گھریلو نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے فوراں آرام آ جائے گا اور اس کے لگتار استعمال سے انشاءاللہ کبھی کمردرد ہو گا ہی نہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کمردرد کی وجفات اس کی احتیاط اور اس کا علاج بتاؤں گا کمردرد مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ کمزوری دیکھنے میں آئی ہے خواتین اپنے کھان پان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ اور گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں اس کے علاوہ کمردرد کی اہم وجہ خواتین میں لکوریا کا بہت زیادہ رہنا جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی رہتی ہے اور کمردرد عام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مردوں میں بھی بہت زیادہ اطلام اور جریان یعنی پشاپ کے بعد کتروں کا آنا کمزوری کی بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ بھی کمردرد کی بہت سی وجہات ہیں مثلا بہت زیادہ جھک کر کام کرنے سے یا بہت زیادہ کھڑے رہنے سے بھی کمردرد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جسمانی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری ہون کی کمی کے باعث بھی کمردرد ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت زیادہ وزن اٹھانے سے یا ہونچی ایڑی والے جوتوں کے استعمال سے بھی کمردرد ہو جاتا ہے چلتے ہیں دوستو نسخے کی طرف یہ نسخہ مردو خواتین دونوں کے لئے مفید ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ خواتین کلکوریا اور سلان رحم جیسے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور مردوں کے لئے اطلام اور جریان کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں بیس گرام اکھروٹ مغز بیس گرام چھوارے بیس گرام بادام گری بیس گرام سونف بیس گرام چار مغز تمام اجزاء کو اچھی طرح سے باریک پیس لیں اور مکس کر کے رکھ لیں اب اس مکسچر کو صبح و شام نیم گرم دودھ کے ہمراہ ایک ایک چمچ استعمال کریں اس کے چند دن کے استعمال سے ہی کمرداد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور قوت اور طاقت آئے گی آج کے لئے اتنا ہی دوستوں امید کرتا ہوں آج کی میڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ